میرا نام مزرلی ہے میں کوئٹے کر رہنے والا ہوں اور کوئٹے کے اس مشرقی پہاڑی رینج پر کوئی مردار پر میں نے یہ ڈیم بنایا ہے جو میری تجربے کے مطابق میری اندازے کے مطابق سب سے پیسٹ لوکیشن ہے کیونکہ یہ شہر سے سب سے نزدیک علاقہ ہے گرچہ بلند ہے تو یہاں آتے ہوئے مجھے تقریباً ڈیڈ گنٹر کا مسکم لگ جاتے ہیں دوہزار بیس کو آگست کے مہینے میں میں نے کام شروع کیا تھا تو وہاں سے کام شروع کرتے 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 میں نے یہاں تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ اس کو میں مزید بلند اس کی ہائٹ کو میں بلند کر دوں گا اور اس کی سٹوریج کی جگہ کو مزید میں اوپن کر دوں گا تاکہ یہاں پانی زیادہ زیادہ زخرا ہو جائے آپ یقین جانے کہ اسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے یہ ایسا کام ہے جس سے انسان زمیر اس کا زمیر اس کا باتین بہت تسکین خوش ہو جاتے ہیں دنیا کا کام تو ختم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا اپنا کام ہے ہم اس دنیا کو اس وطن کو اپنے چار طرف کو آباد رکھیں ہمیں سخت پانی کی ضرورت ہے اس شہر کو تو یہاں کئی ڈیم اور بھی بنانی چاہیا ہے ہم اپنے چاروں طرف جہاں بھی جس علاقے میں بھی لوگ یہ کام کرے ہیں ڈیم بنائیں تھا کہ ہم اپنی پرندوں کو ہیوانات کو جڑی بوٹویوں کو خیال رکھیں اپنی آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک امانت ہے تو ہمیں امین ہونی چاہیے ہمیں اپنی وطن کو آباد رکھیں اس وقت سب سے پہلے جو وارٹر سیکریسٹی ہے وہ بلکل ایک گلوبل ایشو ہے لیکن انفورچنوٹلی ہمارے ہاں اس پرابلم کو کوئی اون نہیں کر رہا ہر کسی کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کسی اور نے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے لیکن الٹی میٹلی یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اس وقت جو مین کوئیٹا سیٹی کے جو انڈرگراؤنڈ جو ایکوی فائرز ہیں وہ ٹین ٹو فیفٹین میٹرز پر یر کے حساب سے وہ ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی ایک تریٹننگ سیچویشن ہے دوسری طرف سے آپ کی پاپولیشن دن با دن بڑھ رہی ہے اس وقت فور در ٹائم بینگ اگر اس ڈے میں پانی آتا ہے تو سب سے پہلے یہ بائیو ڈائیورسٹی کے لیے اچھا ہے یہاں پاڑوں کے اندر بہت سارے سپیشیز پہلے رہتے تھے پرندوں کے اور دوسرے جو جانور وغیرہ تھے لیکن دن با دن وہ ایکسٹنکٹ ہوتے جا رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ پانی کا زخیرہ نہیں ہے تو وہ مطلب وہ مجبور ہو رہا ہے کہ وہ مائیگریٹ کرے کئی اور پہ چلا جائے تو پانی یہاں پہ زخیرہ ہوگا تو کم سے کم وہ بائیو ڈائیورسٹی کے لیے اچھا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ڈیم فل ہوتا ہے تو نیچے جو ایکوی فائر سے وہ ریچارچ ہو سکتے اس سے